آج میں آپ کو محمد زیاہ الحق کی پائیوگرافی بتاؤں گی جنرل محمد زیاہ الحق پاکستان کی فوج کے سابق سربراہ تھے جنہوں نے 1977 میں اس وقت کے پاکستان وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر مارشالہ لگایا اور بعد ازہ ملک کی صدارت کا عہدہ بھی سنبھال لیا جہاں زیاہ الحق اپنے یارہ سالہ عامریت کے دور کی وجہ سے مشہور ہیں وہاں 1988 میں ان کی پورسرار موت بھی تاریخ تانوں کے لیے ایک معاملہ ہے بہت آدم مرگ سپا سلار اور صدارت دونوں عہدوں پر فائز رہے سابق صدر مملکت اور سابق چیف آف آرمی سٹاف 1924 میں جلندر میں پیدا ہوئے جلندر اور دیلی میں تعلیم حاصل کی سن 1945 میں فوج میں کمیشن ملا دوسری جنگ عظیم کے دوران برما ملائیہ اور انڈونیشیا میں خدمات انجان دی ازادی کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آگئے 1964 میں لیفٹینن کرنل کے عہدے پر ترقی پائی اور سٹاف کولیج کوئٹا میں انسٹرکٹر مقرر ہوئے 1960 تا 1968 ایک کیولر ریجمنٹ کے قیادت کی آرڈن کی شاہی افواج میں خدمات انجان دی مئی 1969 میں آرمر ڈیویجن کا کرنل سٹاف اور پھر برگیڈیر بنا دیا گیا 1973 میں میجر جنرل اور اپریل 1975 میں لیفٹینن جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر کور کمانڈر بنا دیا گیا فرس مارچ 1976 کو جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر پاکستان آرمی کے چیف آف سٹاف مقرر ہوئے 1977 میں پاکستان قومی تحاد نے انتخابات میں عام دھاندلی کا الزام لگایا اور ظلفکار علی بھٹو کے خلاف ایک ملک گیر احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا یوں ملک میں سیاسی حالت ابتر ہو گئی پیپلز پارٹی اور قومی تحاد کی دمیان کئی مرتبہ مذاکرات ہوئے لیکن مذاکرات کی کامیابی سے پہلے ہی حالات کی غرابی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جنرلز ریاو الحق نے ملک میں مارشاللہ کے نفاظ کا الان کر دیا انہوں نے آئین موتل نہیں کیا اور یہ اعلان کیا کہ آپریشن فیر پلے کا مقصد صرف ملک میں 90 دیز کے اندر انتخابات کروانا ہے دوسرے فوجی حکمرانوں کی طرح یہ 90 دن 11 سال پر محیط ہو گئے مارشاللہ کے نفاظ کے بعد ظلفکار علی بھٹو نے شدید مضاہمت کی جس کے نتیجے میں ان کو گرفتار کر لیا گیا ان پر ایک قتل کا مقدمہ چلایا گیا ہائی کورٹ نے ان کو سزا موت سنائی اور سپریم کورٹ نے بھی اس کی توصیح کر دی اس فیصلے پر جنرل زیاء الحق اثر انداز ہوئے اور بھٹو کو سزا موت دلانے میں ان کا اہم قدار رہا یوں فور اپرل 1979 کو بھٹو کو پھانسی دے دی گئی آج بھی ان کی پھانسی کو ایک عدالتی قتل قرار دیا جاتا ہے زیاء الحق کا مارشاللہ پاکستانی تحریک کا ایک تحریک دور رہا ملک میں اظہار رائے پر مکمل پبندی لگا دی گئی اقپارات پر مختلف قسم کی پابندیاں لگائے گئی صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان کو کوڑے مارے گئے جیلوں میں ڈالا گیا پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو پبند سلاسل کر کے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا غرض اس مارشاللہ نے اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبانے کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا اس کے ساتھ ساتھ سیاستدانوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ان کو ترکیاتی فنڈ سے نوازا گیا جس کی وجہ سے سیاست نے کاروبار کی شکل اختیار کی اور یہی کوٹا سسٹم آج بھی پاکستان کی سیاست میں اہم تردار ادا کر رہا ہے افغان جنگ کی وجہ سے پاکستان میں ایک طرف اگر شدت پسندی میں اضافہ ہوا تو دوسری طرف کلیشنگ آف کلچر اور منشیات کو بھی فروغ حاصل ہوا ملک میں سمگلنگ اور کرپشن میں اضافہ ہوا سیونٹین آگست نائنٹین ایٹی ایٹ کو بہاور پور کے قلیب ایک ہوائی حاصلے میں جنرل صاحب کی موت ہو گئی یوں ان کی موت کے بعد جناب غلام اسحاق خان نگرانے صدر منتخب ہوئے نومبر نائنٹین ایٹی ایٹ کے انتخابات میں بینظیر بھٹو ملک کی پہلی خاتون نے وزیر اعظم منتخب ہوئی زیاال حق کی موت کے حوالے سے تحقیقات کا آغاز بھی ہوا لیکن آج تک ان کی موت کے متعلق کوئی حقیقت سامنے نہیں آسکی